مولای صلی اللہ وسلم دعی من عبادت على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ مبارک کے دن دروش شریف پڑھنے کی فضیلت نبیوں کے سلطان تاجدارِ انبیاء سرورِ دو جہاں محبوبِ رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جس نے مجھ پر روزِ جمعہ دو سو بار درودِ پاک پڑھا اس کے دو سو سال کے گناہ ماف ہوں گے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ کیا محمد نور بن نور اللہ الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صدقے ہمیں جمعہ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا افسوس ہم نہ قدرے جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں حالکہ جمعہ یوم عید ہے جمعہ سب دنوں کا سردار ہے جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی جمعہ کی رات توزخ کے دروازے نہیں کھلتے جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے سبحان اللہ جمعہ المبارک کے فضائل کے تو کیا کہنے اللہ عز و جل نے جمعہ کے متعلق ایک پوری سورت سورت الجمعہ نازل فرمائی ہے جو کہ قرآن کریم فرکان حمید کے اٹھائیسوے پارے میں جگ مگا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی سورت الجمعہ کی آیت نمبر نو میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو جب نماز کی ازان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو اور قریدو فروغ چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو سبحان اللہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں قرآن و سنت کا پابند بنائیں اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا جزا کرتا